خلاحان صاحبہ آپ خان اف منگ کی بیٹی ہیں ایک کشمیری نسل آزادی کے ہیرو کی بیٹی ایک پاکستانی جماعت کے اندر کام کر رہی ہیں جو کہ آزاد کشمیر چپٹر ہے آپ نے پی ٹی آئی کو سیلیکٹ کیوں کیا جبکہ مسلم کانفرنس تھی مسلم لیگ نون تھی پیپلز پارٹی تھی اور ریاستی یا ریاستی جماعتیں تھی پی ٹی آئی ہی کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پی ٹی آئی کو میں نے اس لیے سیلیکٹ کیا کیونکہ میں عمران خان کی شروع سے ہی فین تھی جس طرح سے وہ جس طرح کا سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے فادر سے بہت انسپائر تھی ان کے بریو ہونے کی وجہ سے ان کا سچا انسان ہونے کی وجہ سے اور پھر وہی کوالٹی چونکہ میں جب سٹورنٹ لائف میں تھی تو میں عمران خان کتب سے فین ہوں پھر جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا اس وقت ظاہر ہے وہ ساری دنیا ہی فین تھی لیکن میں بھی ان میں سے ایک تھی پھر میں نے ایک دن میں بیٹھی بھی کچھ دیکھ رہی تھی ٹی وی پر انٹرویو تو میں نے جب عمران خان کو سنا تو مجھے اس میں وہی سچائی نظر آئی جو میرے والد میں تھی جس طرح سے میرے والد کا جو وے آف ٹاک تھا جس طرح سے وہ بلنڈ تھے باتیں کرنے میں یا سچی بات کر جاتے تھے بغیر اس بات کی پرواہ کے کہ اس کا کیا کانسیکوینسز کیا ہوں گے تو مجھے لگا کہ یہاں یہ بندہ ہے جو میرا آئیڈیل ہے جس سے میں انسپائر ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے پتہ چلا کہ ان دنوں پی ٹی آئی اتنی ایکسپینڈ نہیں ہوئی تھی اس کو انفیکٹ وارنمن شو کہا جاتا تھا باقی پارٹیز کی نسبت تو پھر اس دن سے میں نے جوائن کیا اور خان صاحب انفیکٹ میری انسپریشن ہے جیسے میرے والد میری انسپریشن ہے تو اس لئے پھر میں نے پی ٹی آئی کو جائن کیا کیونکہ وہ سچ کی بات کرتے تھے وہ لوگوں کے حقوق کی بات کرتے تھے وہ باقی جو سٹیٹسکو کی جماعتیں ہیں ان سے ان کا منفیسٹو ان کا نظریہ مختلف تھا تو اس لئے میں نے پی ٹی آئی کو جائن کیا پریفر کیا کہ وہ پی ٹی آئی کو جائن کروں پی ٹی آئی جائن کرنے کے بعد جو پہلا الیکشن آیا جو آپ کا پہلا انتحان تھا آزاد کشمیر میں پبلک پول کتنا آپ کے ساتھ ہے کتنے خواتین جو ہیں وہ آپ کو ووٹ دیتی ہیں کتنے حضرات آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو پہلی کسوٹی کے موقع پر بھی وہی کام ہوا نا کہ اڑنے بھی نہ پائے کہ گرفتار ہم ہوئے تو آپ کو ٹوٹل دو سیٹس ملیں وہ بھی مہاجرین کے کوٹے سے اور بیسر سلطان محمود چہدری جن کو کیپٹن بنایا گیا آزاد کشمیر میں وہ اپنی پکی سیٹ بھی آر گئے یہ کیا ہوا اس میں آپ کو تو پتہ ہی ہے جو بھی ہوا وہ آپ بھی جانتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے دیفرنیٹلی دھاندلی ہویا اور سب سے مین فیکٹر جو تھا وہ پیسہ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا بیرسٹر صاحب کی سیٹ پہ یہ آپ کو پتہ آپ بھی چونکہ میرپور سے ہیں تو آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ ان کی اپنی سیٹ پہ اسی کروڑ روپیہ لگا ہے اور اسی طرح سے ہر جگہ وہاں پہ انہوں نے ایک تو بات ایک مین فیکٹر تو یہ ہے کہ جو پاکستان میں حکومت ہوتی ہے آویسلی وہی ازاد کشمیر میں بھی ہوتی ہے کیونکہ ازاد کشمیر ایک سو کالڈ ازاد کشمیر ہے ہم اس طرح سے ازاد تو ہے نہیں ازادی تو ملی بھی نہیں ہے ہم انفیکٹ ابھی بھی کوئی غلام ہی ہیں جو ابھی پاکستان میں حکومت آتی ہے ایون پاکستان کے ایک بائی سویں سکیل کا جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ ہم پہ ہمارے وزیر آزم کو ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہے حکومت چلانے کے لیے تو ظاہر ہے چونکہ یہاں نون لی کی حکومت تھی تو وہ تو ظاہر تھا کہ وہاں بھی ہونی تھی اس کے علاوہ مین فیکٹریہ کہ انہوں نے پیسہ ان کے پاس جو چوری کا پیسہ آیا ہوئے وہ پانی کی طرح بہایا یہ جو عوام کا ہمارے ٹیکسپیئرز کا پیسہ لوٹتے ہیں جو جا کے وہاں پہ بیرون مملک اپنی جہدادیں بناتے ہیں جو فلیٹس پاناما والا پیسہ عوام کے جو ٹیکسپیئرز ہیں وہ پیسہ جو جو ملکی وسائل جو عوام کے جو جو ہوتا تو یہ ہے نا کہ کسی بھی ملک کے وسائل جو ہیں وہ وہاں کی عوام پہ خرچ کی ان کے بنیادی حقوق پہ خرچ کی جاتے اور یہاں یہ ہے کہ اپنی جیبیں بھری جاتی ہیں ملکی افتائیں محترمہ خولہ خان صاحبہ آپ خان افمنگ کی بیٹی ہیں جنہیں فاتح میرپور فاتح کشمیر بھی کہا جاتا ہے ایک بہت بڑے خاندان سے آپ کا تعلق اور جہاں تک میں جانتا ہوں کہ کشمیری جو ہیں وہ ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتے یہ سب سے بڑی چیز ہے اخلاقی ہماری جو روایات ہیں تو پھر خان افمنگ کی بیٹی ہو کر آپ ایک ایسی پارٹی میں آپ اسلام بات چپٹر کی سربراہ ہیں پی ٹی آئی کی عزت کشمیری کی ونگ کی جس کو کہا جاتا ہے کہ درکھو جی یہ رکس کرنے والی پارٹی ہے بیٹے بیٹیاں جا کے وہاں پہ ڈسکو کی طرح ڈانس کرتے ہیں کلبز کی طرح تو کیا آپ کو برا ساؤنڈ نہیں ہوتا یہ سن کے بہت برا ساؤنڈ ہوتا ہے میں شدید مضامت کرتی ہوں ان کے ان بیانات کی ان جھوٹے بیانات کی ہماری کوئی ایسی حرکت نہیں ہے میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتی ہوں ابھی ریسنٹ ہمارا جو تین دن پہلے جلسہ ہوا ہے اس میں میں خود سیکیورٹی پہ ماموز تھی اور میں آپ کو ویڈیو دکھا سکتی ہوں کہ اس میں آپ کو کوئی بھی ایسی حرکت نظر آئے اور وزیراعظم صاحب نے پھر بھی اس پہ ایک بیان جاری اپنا جھوٹا چونکہ وہ ویسے تو صادق اور امین کے دائرے سے نکل گئے ہیں اور ان کے لئے جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کسی کے لئے بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ تو چونکہ ان کو ایک سرٹیفیکٹ مل گیا ہے کہ جھوٹا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ وزیراعظم بھی رہ سکتے ہیں اور آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں مجھے میری بات کا جواب چاہیے یہ تین دن پہلے کا جلسہ چلیے میں مان لیتا ہوں کہ آپ نے کوئی اصلاح کر لیے ہوگی عمران خان صاحب نے مجھے یہ بتائیں گے کہ اس سے پہلے قومی میڈیا پہ ہماری چینل سمیت درجنوں چینل رپورٹ کرتے رہے ہیں بی بی سی اور سین این پہ بھی آپ لوگوں کی رقص اور سرود کی محفلیں جنہیں کہا جاتا ہے قومی نغموں کے اوپر خٹک ڈانس بھی لوگوں نے دیکھا لوگ الزام لگاتے ہیں میں الزام نہیں لگا رہا لوگ آپ پہ الزام لگاتے ہیں دیکھیں اگر آپ اس وقت مجھے کہہ دیں کہ بار رات پڑی ہوئی ہے بہت ہندیرہ ہے تو میں آپ کا کیا بگاڑ سکتی ہوں اسی میں اکل مندی ہے کہ میں کہہ دوں ہاں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں میں غلط کہہ رہی ہوں ایسا کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ بہت ڈیسینٹ بہت پڑے لکھے بہت ہائی جنری کے لوگ آتے ہیں میں خود سارے دھرنے میں جاتی رہی ہوں سارے پروٹیس میں جاتے ہیں سارے جلسے جلوس میں جاتے ہیں بلکل ایسا کچھ نہیں ہوتا دیکھیں اگر کسی کوئی بچیاں اگر کھڑے ہو کے کسی طرح آنے پہ اگر ہاتھ ہلا دیتی ہیں تو اس کو ڈانس اور رکس سرود نہیں کہہ سکتے آپ آپ کی پارٹی کے سربراہ پہ میں چاہوں گا چہرہ تھوڑا سا آپ ذرا اس طرف رکھئے پوسٹر اپنا ذرا بہتر کر لیں مجھے یہ بتائیں آپ کے عمران خان صاحب پہ بلو دا بیلٹ وار بھی کیا جاتا ہے اور یہاں تک آ جاتا ہے دیکھو جی جو بندہ اپنا گھر نہیں چلا سکا صحیح طریقے سے دو تین شادیاں کر کے دو یا تین جتنی بھی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے انسان کی نیجی زندگی ہے جس کے اندر میرا خیال میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ دخل نہیں دینا چاہیے یہ گھٹیا عرکت ہوتی ہے لیکن میڈیا پہ لوگ یہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے ہیں اگر کہتے ہیں وہ دیکھو جی ایک بندہ اپنا گھر نہیں چلا سکا وہ ملک کیسے چلائے گا ملک چلائے گا اس نے دیکھے مجھے بتائیں کہ اس بات کو آپ اگنور کریں گے کہ اس کے پاس جب بھی پیسہ آیا تو اس نے شوکت خانم بنایا اس نے اس شوکت خانم کی وز میری اپنی بہن نے وہاں علاج کرایا اور ما شاء اللہ وہ وہاں سے اب کینسر سروائیول ہیں ان کے ساتھ جو لیڈیز تھیں وہ ساری میں وہاں پہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس نے صرف وہ اپنی کرکٹ سے جو پیسہ کمایا تھا اس سے اگر وہ اتنا بڑا عوام کے لیے ایک اتنا بڑا ذریعہ بن سکتا ہے ان کی زندگی بچانے والا تو اللہ ہے لیکن ایک ذریعہ تو وہ بنے ہیں تو وسیلہ بنے ہیں تو اگر کل کو اس کو حکومت مل جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرے گا محترمہ خولہان صاحبہ وہ جو کلپ ہے وائرل ہے اور اب تک کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں میں نے بھی دیکھا ایک دو دفعہ کہ جس میں ایک جلسے کے اندر خواتین کے ساتھ کچھ پی ٹی آئی کے ورکرز نے یا ان کے کور یا ان کے کور یا ان کے کور کے اندر یا ان کے کور کے اندر بقول آپ کی پارٹی کے آئے ہوئے کچھ گھنڈوں نے بدماشوں نے اور آپ گلو بٹوں کا نام شاید لے رہی تھی اس وقت انہوں نے کوئی نامناسب سلوک کیا تھا اور آپ ساتھ بڑے ہی پریشانی میں کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ ہمارے قائد کی بات بھی عمران خان کی بات بھی نہیں سن رہے تو آپ بیٹیوں کو اس خطرے پہ لاتی کیوں ہیں ان کا آپ مجمع میں الہیدہ کیوں انکلوجر کیوں نہیں رکھتے آپ بالکل الہیدہ انکلوجر ہوتا ہے لیکن وہ پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو زبردستی گھس جاتے ہیں جس جلسے کی آپ بات کریں مجھے خود دھکا لگا اور میں دور جا کے گیری میرے ساتھ جو خواتین تھی انہوں نے ساری وہ جو وائرز تھی وائرز تھی جو وہ پلانٹڈ لوگ تھے اور نون لیگ کے لوگ تھے بلکل جی ہمارے جو لڑکے تھے ان کو ہم بلکل پچانتی ہیں ہمارے آئی ایس ایف کے اور یوت کے لڑکے تھے اور وہ پڑے لکھے لڑکے ہیں وہ بلکل ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتے اجنبی چہرے تھے بلکل اجنبی والنٹیرز بن کے وہ آگے تھے وہ پہن کے جیکٹس پہن کے اور وہ داخل ہو گئے اور انہوں نے بقاعدہ پوش کیا خواتین کو دبٹے کھینچے اور ان کے ساتھ بتمیزی کی اور وہ ہمارے لڑکے نہیں تھے میں نے اس وقت بھی کلپ میں یہی کہا تھا کہ یہ ہمارے لڑکے نہیں ہیں الائدہ ہونے چاہیے الائدہ ہی تھے لیکن بلکل الائدہ اس دفعہ کا ہمارا ریسنٹ جو جلسہ ہوا ہے ماشاءاللہ اتنا کامیاب اور ہر طرح سے وہ کامیاب ہوا ہے کوئی ایسا میسائپ نہیں ہوا وہاں بھی اچاروں کے تمام لوگوں تک وہ سوال میں سخت سوال ان سے کر رہا ہوں بیچ میں ان کو غصہ بھی آ رہا ہے اللہ میری جان کی حفاظت فرمائے لیکن میں سخت سوال اس لیے کرتا ہوں کہ جواب ملے ان ایڈریس کسی چیز کو مت چھوڑیے ان اٹینڈڈ مت چھوڑیے آپ کی عمران خان صاحب سے اپنے قائد سے کبھی ملاقات زندگی میں ہوئی جی بہت دفعہ ہوئی ہے ان کے اوپر ایک الزام لگتا ہے میڈیا کے اوپر یہ بھی بیلو دا بیلٹ الزام ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ جواب دیں کہ عمران خان کے مدلے کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی نشہ آور کوئی چیز استعمال کرتے ہیں کوئی ایسی کوئی چیز یوز کرتے ہیں جس سے وہ نشے میں آکے سٹیمنا بھی ان کا برقدار رہتا ہے ٹریول بھی وہ بڑا بڑا کر لیتے ہیں کھیلوں کے دوران ہم سنتے رہتے ہیں دوپ ٹیسٹ بھی سے لیے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا ہے تو کیا عمران خان صاحب نشہ کرتے ہیں بلکل نہیں کرتے یہ گوڈ گفٹڈ اس کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہ سچا آدمی ہے تو اللہ نے اس کو صحت اتا کی ہے اور یہ آپ کے جو باقی کے لوگ ہیں آلو گوشت کھانے والے وہ کیونکہ جلس ہوتے تو وہ ایسے شوشے مارتے ہیں وہ آج بھی ورک آؤٹ کرتے ہیں وہ صبح آؤٹ کے ایکسرسائز کرتے ہیں وہ اپنی ڈائٹ صحیح رکھتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے اور اس کو انعام ہے اس کی امانداری کا اس کی سچائی کا جو اس کو اچھی صحت کی طور پر اللہ نے دیا ہے اور یہ جلس لوگوں کے شوشے ہیں باقی کچھ نہیں ہے آپ گارنٹی لے رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کوکین ہوئیروین اس طرح کی نجانے کون کونسی بےہودہ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے کوسوں دور ہیں سوچ ہے یہ ان کی سوچ ظاہر کرتی ہے کہ یہ کتنا کتنا گر سکتے ہیں مخالفت میں کیا آپ کے قائد عمران خان صاحب ایک مذہبی آدمی ہیں کیا وہ ایک لبرل انسان ہیں کیا وہ ایک ترقی پسند آدمی ہیں وہ کیا ہیں مجھے ڈیفائن کریں عمران خان صاحب کیا ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ وہ ایک سچا مسلمان ہے جو بندہ سچا ہوتا ہے دیکھیں سب سے اسلام کی سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ اللہ پاک قرآن میں سب سے زیادہ جھوٹے کو جھوٹ بولنے کو منع کرتا ہے ہاں بلکل اور ایک بندہ اگر سچ بولتا ہے تو وہ میں اس کو سچا مسلمان سمجھتی ہوں کیونکہ ساری چیزوں کی جو شروعات ہوتی ہیں وہ جھوٹ سے ہوتی ہے جب آپ جھوٹ بولیں گے پھر آپ کچھ بھی کر کے چھپا لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی ایک بدو نے پوچھا تھا کہ مجھ میں بہت سی خرابیاں ہیں مفہوم بنتا ہے حدیث پاک کا اللہ مجھے معاف فرمائے میں کوٹ کر رہا ہوں کہ مجھ میں بہت سی گناہ ہیں خرابیاں ہیں برائیاں ہیں میں کیا چھوڑوں ایک چیز بتا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا صرف جھوٹ چھوڑ دو اور انہوں نے وہ جھوٹ چھوڑا اور ہر خرابی چھوڑ گئی بلکل ایسے ہی ہمارے لیڈر کا بھی یہی ہے ان کا بھی یہی موقع ہے اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہمیشہ جو بھی کوئی بات ہوتی ہے اس کو مان لیتے ہیں تو یہ ایک سچے سچے بندے کی نشانی ہوتی ہے ہمیں بھی انہوں نے عمران خان صاحب کا جو سیاسی مقابلہ کے پی کے اندر ہے دیکھئے وہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہے جو ان سے زیادہ پریکٹسنگ مسلم ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں سراج الحق صاحب ہیں تو وہ زیادہ اچھے مسلمان ہیں یا آپ زیادہ اچھے مسلمان ہیں میں سمجھتی ہوں ہمارا لیڈر زیادہ اچھا مسلمان ہے کیونکہ وہ سچ بولتا ہے وہ منافق نہیں بلکل نہیں سچ بولتے وہ منافق ہیں یہ آپ مولانا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں بزیادتی کر رہی ہیں بلکل میں بھرملہ کہوں گی کہ وہ منافق ہیں وہ ہر جگہ اپنا بیج میں گسا دیتے چمچا ان کو جہاں بھی جہاں بھی کہیں ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہ ادھر جا کے ایک منافق آدمی سچا کیسے ہو سکتا ہے مجھے بتائیں دیکھیں آپ ایک بڑے سٹیچر کے لیڈر کے بارے میں مولانا فضل الرحمن صاحب بڑی سیاسی پارٹی ہیں ان کی جماعت بڑا مذہبی لحاظ سے کام کر رہی ہے تھوڑا سا آپ نے بھی زیادتی نہیں کر دی یہ لفظیں سمال کر رہی ہیں میں ابھی بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں اور میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں ہمارے لیڈر نے ہمیں انفیکٹ یہی تعلیم دی ہے کہ سچ بولو چاہے اس کا کوئی بھی کوئی کتنا بھی نقصان ہو جائے خولہ خان صاحبت سچ میں اور بدتمیزی میں کتنا فرق ہے یہ بدتمیزی نہیں ہے اگر جھوٹے کو جھوٹا کہنا اگر بدتمیزی ہے تو پھر ٹھیک ہے میں بدتمیز ہوں میں نے سنا ہے اور پڑا ہے کہ کہا جاتا ہے ایک کوٹیشن ہے کہ تم کافروں کے جھوٹے خدا کو گالی مت دو وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے تو میں اسی چیز کو منطبق کرتا ہوں اس سیچوئیشن پہ اللہ مجھے ماف کرے اگر میں غلطی کر رہا ہوں کہ آپ دوسروں کے لیڈر کے بارے میں نامناسب زبان استعمال نہ کریں تو وہ بھی آپ کے بارے میں غلط بات نہیں کہیں گے میں نامناسب زبان الفاظ نہیں کر رہی ہوں میں منافق کو منافق کہہ رہی ہوں تو میں سچ بول رہی ہوں اگر آپ سچ کو گالی سمجھتے ہیں جس طرح سے ہمارے لیڈر کے لیے بھی مشہور ہوا ہے کہ وہ چور کو چور کہتے ہیں تو لوگ چور مچا جاتے ہیں کہ وہ گالی دے گیا آپ کی پارٹی کے بارے میں پی ٹی آئی کے بارے میں تحریک انصاف کے بارے میں خولہ خان صاحبہ میڈیا پہ آپ کے مخالفین یہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سیاسی زبان کو اتنا زیادہ خراب کر دیا ہے کہ اوے نواز شریف بدتمیدی والے دیگر الفاظ وغیرہ وغیرہ مثلا گلو بڑھ کی ٹرم آپ نے اجاد کی آپ نے اسی طرح کے اور میں باقی الفاظ میں باقی الفاظ کوٹ نہیں کر رہا تو آپ نے یہ الفاظ انٹیڈیوز کرا کہ کیا نوجوانوں کو تھوڑا بتتمیز نہیں کر دیا نہیں بتتمیز نہیں کر دیا ہم نے ان کو حقیقت دکھائی ہے کہ سچ یہ ہے یہ جو سو کالڈ ڈیموکرائٹک بنے ہوئے ہیں انسائٹ سٹوری یہ ہے ان کی یہ اصلیت ہے یہ اس طرح سے اگر کوئی گالیاں دیتا ہے کوئی سچ سننے کی ظاہرہ لوگوں کو کم برداشت ہوتا ہے کہ کوئی سچ سن سکے تو سچ جس کو بھی سننا پڑے گا وہ گالیاں دے گا ہم اسے ڈرتے نہیں ہیں لیکن ہم پھر بھی سچ بولیں گے آپ نے بیسٹر سلطان محمود شہتری بڑا مشکل سوال کرنے لگوں پرشان ہو جائیں آپ تھوڑا سا آپ کے بارے میں آزاد کشمیر میں راجہ فاروق حیدر خان صاحب وزیر آدم آزاد کشمیر ہیں ہیوی منڈیٹ ہے ان کے پاس انتالیس چالیس کے قریب عراقین اسمبلی ہیں انچاس کے عیوان میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسٹر سلطان محمود چہدری صاحب جو ہیں وہ ایسی جماعت میں آئے جیسے عمران خان تبدیلی کی جماعت کہتے ہیں اور بیسٹر صاحب پر انہوں نے یہ الزام لگایا میں نہیں کہہ رہا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو وہ صاحب ہیں جو چھے پارٹیاں تبدیل کر چکے ہیں تو تبدیلی ایسی ہے تو مبارک ہو آپ دیکھیں اگر کچھ سی بری چیز کو چھوڑ کے آپ اچھی طرف کی جات چیز کی طرف جاتے ہیں اور تبدیلی کرتے ہیں تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے میں سمجھتی ہوں کہ بیسٹر صاحب کی یہ انٹیگریٹی شو کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں چل سکے ان کے نظریاتی اختلافات اس لیے ہوتے ہیں جب آپ غلط کے اوپر بولتے ہیں تو آپ کے نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں اگر پیپلز پارٹی بیسٹر سلطان محمود چہدری صاحب کو وزیراعظم بناتی ہے تو سب اچھا ہپ ہپ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اگر ان کو وزیراعظم نہیں بناتی تو کڑوا کڑوا تھو تھو یہ کیا بات ہوئی نہیں ایسا بالکل نہیں ہے ایسا کہاں ہوا ہے میرپور میں آزاد کشمیر میں تمام علاقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بیسٹر صاحب نے پیپلز پارٹی اس لیے چھوڑی کہ تین سال چار سال وہ جدو جوت کرتے رہے کہ مجھے وزیراعظم بنا دو مجھے وزیراعظم بنا دو کسی نے نہیں سنی دنگ آ کے پارٹی چھوڑ دیں آپ نے دیکھا جب وہ یہاں پی ٹی آئی انہوں نے جوائن کی تھی وہ سٹنگ وہاں پہ بھی اسیمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ کے ادھر آئے تھے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ وہاں کوئی سی نقصان میں تھے اور ادھر فائدہ دیکھ کے آئے تھے یہاں تو ایک رسک تھا نا آنا کہ آپ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے جنرل الیکشن میں ہار گئے جنرل الیکشن میں جیسے ہرایا گیا وہ آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور میں بھی جانتے ہیں میں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا مجھے بتائیں کیسے آ رہے ہیں وہ پیسے کے بلبوتے پر لوگوں کے حالات ایسے بنائے جاتے ہیں انہیں مجبور کیا جاتا ہے ان کے سارے بنیادی حقوق روکے جاتے ہیں اس سے پہلے ایسا ہوتا رہا اور پھر لوگوں کو اتنا مجبور کیا جاتا ہے پھر ان کو پیسے کا لالج دے کے ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو خریدا جاتا ہے ان کے ضمیر خریدے جاتے ہیں اور اس طرح سے یہ جالی منڈٹ لے کے آتے ہیں آپ نے کافی ساری باتوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے خولہ خان صاحبہ اپنی پارٹی کا کیس آپ نے کافی حد تک لڑا ہے آپ کہتی ہیں آپ کی پارٹی میں سارے پڑے دیکھے لوگ ہیں بائی دوئے آپ کی تعلیم کتنی میٹرک کیا ہے جی الحمدللہ میں نے میٹرک کیا ہے میں لاوک ریجویٹ ہوں وکیل ہے آپ جی بالکل آپ نے ماشاءاللہ وقالت کی ہوئی ہے تو آپ وقالت کرتی بھی ہیں نہیں میں نون پریکٹسنگ ہوں بائی دوئے ابھی آپ وقالت ہی تو کر رہی ہیں ابھی بھی ویسے میں وقالت ہی کر رہی ہوں تو آپ کیا کہیں گی کہ آزاد کشمیر میں انچاس کے ایوان میں اس وقت چھ خواتین ہیں اور ڈائریکٹ پبلک پول کے ذریعے ووٹنگ پروسس کے ذریعے محترمہ نورین عارف صاحبہ وزیر سماجی بحبود و حقوق کے نسوان دیگر پورٹفولیوز ہیں ان کے پاس وہ ایک ہیں تو کیا یہ ملک جہاں پہ ففٹی ٹو پرسنٹ خواتین ہیں ہماری بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں تو کیا یہ چھ سیٹیں کافی ہیں یہ جنرل مشرف صاحب میں جیسے تین تیس فیصد نمائندگی شروع میں رکھی تھی بعد میں ففٹی پرسنٹ تک لے جانے کا ان کا پروگرام تھا اس فارمولا کو فالو کرنا چاہیے بلکل جی ہماری پارٹی کا منفیسٹو یہ ہمارے منشور میں یہ لکھا ہے ہماری پارٹی وہ واید پارٹی ہے جس نے خواتین کی تھرٹی فائیو پرسنٹ وہاں رکھا ہے اور اگر ہماری پارٹی برسر اقتدار آتی ہے انشاءاللہ آئے گی تو بلکل اس کو فالو کیا جائے گا اور خواتین کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی ملے گی ہم زیادہ سے زیادہ خواتین کو وہاں پہ نمائندگی دیں گے جی بلکل آخری بات مجھے بتائیں گی کہ امران خان صاحب میں ضرور سمجھتی ہوں کہ خواتین کو زیادہ نمائندگی دی جائے کیونکہ آپ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک کسی مرد کو پڑھاتے ہیں تو وہ ایک فرد کو پڑھاتے ہیں ایک عورت کو پڑھاتے ہیں تو پوری فیملی کو پڑھاتے ہیں تو خواتین کا چونکہ خواتین ففٹی ٹو پرسنٹ ہیں تو ان کا ملکی سیاست میں حصہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے مجھے یہ بتائیں گی آخری بات جیسا کہ آپ نے اپنے قائد امران خان کا کیس بڑا اچھا لڑا ہے مجھے اچھا لگا کہ آپ اچھا بولی ہیں ان کے بارے میں باقی دلوں کے بھید اور نیتوں کے بھید تو اللہ پاک جانتے ہیں کون کیا ہے کہ آپ اسلامباد کی ہیڈ ہیں ان سے کبھی ملاقات ہوئی آپ جی اکثر ہوتی ہے ملاقات تو بیریسٹر سلطان محمود چہدری صاحب بھی ایک سچے پکے مسلمان ہوں گے بلکل سچے پکے مسلمان ہیں اور مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ جب آپ کو یاد ہوگا جب بیریسٹر صاحب نے جب پی ٹی آئی جوائن کی تھی تو خان صاحب نے باقاعدہ کوٹ کیا تھا انفیکٹ میں نے بھی اس وقت ان کے ساتھ ازاد کشمیر کے پلیٹ فارم سے جوائن کیا تھا اور مجھے بڑا فخر ہو رہا تھا کہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ازاد کشمیر کے وہ واحد پولیٹیشن ہیں جن پہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے حالانکہ وہ پرائم منسٹر رہے یہ بات میں بھی بلکل میں کوٹ کر سکتا ہوں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ بیریسٹر سلطان محمود چہدری پانچ سال وزیراعظم رہے کرپشن کا کوئی بھی داغ دھبا میل ان کے دامن پہ نہیں ہے یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے اور میں مدو کرتا ہوں ان کے سیاسی مخالفین کو کہ اگر بیریسٹر صاحب نے کوئی داندلی کی ہے تو بات کریں ہمارے پروگرام میں آ کے بات کریں اعتصاب کا ادارہ موجود ہے کوٹس موجود ہیں تو تمام بیٹے بیٹیاں قوم کے آپ کو دیکھ رہے ہیں سنے کہ وہ تمام بیٹے بیٹیاں جو ہیں چونکہ ہمارے ملک میں ریکرییشن کے چانسز تھوڑے کم ہیں تو سنیں جس بھی ملے میں شہر میں علاقے میں پی ٹی آئی کا جلسہ ہو تو بچے بچے ہیں کہتے ہیں لو جی ڈی جے کر جا کے گانے سنیں گے بڑا مزا آئے گا ایسا ہوتا ہے ایسا بلکل نہیں ہوتا ہم وہاں پہ ترانے بجا رہے ہوتے ہیں کوئی گانے نہیں ہوتے وہاں پہ پارٹی کے جو ترانے ہوتے ہیں وہی بجتے ہیں اور یہ اب کیا کہوں اس کا کیا جواب ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دے موسیکل قسم کی سیاست بنا دیا ورنہ پہلے تو بڑے خوفناک جلسے ہوتے تھے چھے چھے گھنٹے بور قسم کی تقریلیں سننی پڑتی تھیں اب ہر پارٹی آپ کو فالو کرتے ہوئے کاپی کرتے ہوئے پیپلز پارٹی اور مسلم لگنون بھی تو یہی تو ہماری اب اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری پارٹی کی کتنی پاپولارٹی ہے کہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں یا کاپی کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری پارٹی میں چونکہ پڑے لکھے لوگ ہیں زندہ دل لوگ ہیں نوجوان ہیں زیادہ تر اور باشہور لوگ ہیں اس کی کیا جواب ہے آخری بات اس کا کیا جواب ہے کہ عمران خان پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جمائمہ خان جو کہ ان کے دو بیٹوں کی والدہ ہیں ان کے ابا جی ایک بہت بڑے بزنس پین تھے عرب پتی اور پاکستانی پیسوں میں کنورٹ کرنے تو کھرپتی آدمی تھے گوڑ سمیتھیا کیا نام تھا ان کا کہ ان کا پیسہ عمران خان صاحب خفیہ طریقے سے استعمال کرنے اور کوئی یہودی ایجنڈا ہے جس پہ یہ پارٹی اس ملک کے اندر اقتدار لا کے تو پاکستان کو نظریاتی منعاتوں میں فارق کرے گی الزام لوگوں کا ہے میرا نہیں ہے یہ بھی بالکل ان کے باقی الزامات کی طرح ایک اور گھٹیا الزام ہے اور ان کی سوچ ظاہر ہوتی ہے اس سے کہ دیکھیں عمران خان نے یہاں سے پیسہ اٹھا کے وہاں نہیں لے گئی وہ پہاں سے ان کو جو بھی پیسہ ملا وہ پاکستان میں لیا گولڈ سمیت کا پیسہ یہاں لیا گولڈ سمیت کا پیسہ نہیں تھا وہ ان کا اپنا پیسہ تھا اور انہوں نے جمائمہ سے جو کرز لیا تھا وہ کئی دفعہ خان صاحب اس کی وضاعت کر بھی چکے ہیں اور وہ پیسہ بھی وہاں پہ جو انہوں نے اپنے فلیٹس بیچے تھے وہ پاکستان میں لا کے شوکت خانم بنایا تھا اسی طرح پشاور میں شوکت خانم کا ہمارا پروجیکٹ چل رہا ہے وہاں کراچی میں چل رہا ہے اور آپ اسی سے دیکھیں کہ عمران خان یہاں سے لوگوں کے پیسے اٹھا کے باہر جا کے اپنی جادادت نہیں بنائی بلکہ اس نے وہاں پہ جو بھی کوئی کرکٹ کا یا جو بھی پیسہ تھا وہ بیچ کے یہاں لے آیا اور پاکستان میں انویسٹ کیا تو کیا عمران خان صاحب سے آپ کی اتنی قربت ہے کہ آپ خان افمنگ کی بیٹی فاتح آزاد کشمیر کی بیٹی ہیں آپ ان سے درخواست کر کے کہیں کہ بھائی چھوٹا موٹا شوکت خانم آزاد کشمیر میں بھی کہیں بنا گئے بلکل جی بلکل عمران خان نے جب الیکشن سے پہلے وہاں پہ جلسہ ہوا تھا تو یہ اعلان بھی کیا تھا اور ان کے یہ پلان میں بھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آزاد کشمیر میں شوکت خانم کا کریں گے وہ بلکل پکی بات ہے اور ہمارا مطالبہ بھی ہے ان سے اب یہ تو آگے کی بات آگے کیا کہہ سکتے لیکن بارحال یہ ان کے پلان میں ہے پلان میں ہے جی بلکل آہ ناظرین آج میں اسی اسی پوزیٹیو نوٹ پہ پروگرام کو کنکلوڈ کروں گا میں نے محترمہ خولہ خان صاحبہ کا انتہائی سمجھئے کہ یہ سخت قسم کا بیشنگ پر مبنی انٹرویو کیا شدید ترین وہ الزامات اور رقیق ترین وہ جملے جو کہ سیاسی محالفین عمران خان صاحب پر ان کی پارٹی پر ان کے ورگرز پر لگاتے ہیں ان کی خواتین پر لگاتے ہیں میں نے وہ تمام الفاظ جملے کٹھے کیے اخباروں سے مختلف ٹی وی چینل سے اور سارے کے سارے ان کے اوپر داغ دیئے ان کے جواب سن کے مجھے تو اچھا لگا میں مطمئن بھی ہوں اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ محترمہ خولہ خان صاحبہ کی باتوں سے مطمئن ہیں یا نہیں اگر مطمئن ہیں تو پی ٹی آئی عمران خان خولہ خان بحسر سلطان ان سب کا ساتھ دیجئے ورنہ سوال بھیجئے جہاں پر دلیل ختم ہوتی ہے وہاں پر گالی شروع ہوتی ہے گالیاں مد دیں سوال کریں آج کے پروگرام سے جنید انساء اجاز چاہتا ہے فیمان اللہ اللہ حافظین گوڈ بائی سات عرب سے زائد انسانوں کی اس گلوبل ویلیج میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سچ کیا ہے جھوپڑیوں سے لے کر اقتدار کے ایوانوں تک سچ کی اس تلاش میں آپ کی ہمارے ساتھ شابل سچ کیا ہے